برمودہ ٹرائنگل کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہاں دجال موجود ہے؟ یا امام مہدی یہاں چھپے ہوئے ہیں؟ مارس سے کوئی یو ای فو آتا ہے؟ یہاں اتنے زیادہ جہاز کیوں ڈوبتے ہیں؟ بحری جہاز تو چھوڑیے، ہوائی جہاز بھی؟ آخر کیا ہے سمندر کے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں جو ساری دنیا کو حیرت پر مبتلا کیے ہوئے ہیں؟ برمودہ ٹرائنگل کو دیولز ٹرائنگل یعنی شیطانی تکون بھی کہا جاتا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ برمودہ ٹرائنگل دنیا کے جس خطے میں واقع ہے یہ بحری جہازوں کی سب سے زیادہ ٹریفک والے علاقوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جہاں سے امریکہ، یورپ اور جزائر غرب الہند آنے جانے والے سینکڑوں جہاز روزانہ گترتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس خطے سے ایسا خوف عوام کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ضرور نظر آتی ہے روایتوں کے مطابق یہاں پیرانورمل یعنی جنوں بھوتوں سے مطالق واقعات پیش آتے رہے ہیں کچھ اور کے مطابق یہاں خلائی مخلوق بھی دیکھی گئی ہے لیکن اس میں موبالغہ شامل بھی ہو تو کچھ سچائی تو ہوگی ہی آخر اس کی شروعات کہاں سے ہوئی لوگوں نے ایسا اچانک کہنا شروع کر دیا کہ یہاں بھوت پریت کا بسیرہ ہے یا اس کے پیچھے کچھ ایسے حقائق تھے دنیا جن سے نظریں چھرانے میں ہی آفیت سمجھتی ہے معاملہ کچھ یوں ہے کہ دا مایامی ہیرلڈ میں ایڈورڈ جونز نامی ایک رپورٹر نے پہلی مرتبہ ستمبر 1950 میں ایک آرٹیکل لکھا جس میں اس نے اس علاقے میں رونما ہونے والے کچھ عجیب و غریب بارداتوں کا ذکر کیا اس کے بعد فیٹ میکزین نے بھی 1952 میں ایک اور آرٹیکل لکھا جس کا عنوان تھا مضمون میں اس علاقے میں بہت سے بہلی اور ہوائی جہازوں کے غیب ہونے کی واردات لکھی گئی جن میں سے ایک فلائٹ 19 کا واقعہ بھی فلائٹ 19 امریکی نیوی کے پانچ بمبار جہازوں پر مشتمل ایک فلیٹ تھا اور یکا یک غائب ہو گیا تھا یہی وہ مضمون تھا جس میں پہلی مرتبہ ایک مخصوص تکون کا ذکر کیا گیا تھا جسے آج برمودہ تکون کے نام سے جانا جاتا ہے فلائٹ 19 کا ذکر ایک مرتبہ پھر 1962 میں سامنے آیا جب امریکن لیجن میگزین میں ایلن ایکٹ نے لکھا کہ اس پرواز کے لیڈر کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں پانی سبز ہے نہیں سفید ہے اس نے یہ بھی لکھا کہ نیوی کے جس بورڈ نے اس واقعے کی انکوائری کی اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ یہ تمام جہاز مارس کی طرف اڑ گئے یہ وہ پہلا مضمون تھا جس نے برمودہ ٹرائنگل سے متعلق کسی مافوق الفطرت انصر کا ذکر کیا فروری انیسو چونسٹھ میں ایک اور مضمون میں ایک اور مصنف نے دعویٰ کیا کہ فلائٹ نائنٹین کا واقعہ اکیلہ نہیں بلکہ ایسے کئی واقعات اس علاقے میں رونما ہو چکے ہیں اگلے برس اس مضمون کے مصنف ونسنٹ گارڈس نے اپنے مضمون میں خاطر خواہ اضافہ کرتے ہوئے اسے ایک کتاب کی شکل دے دی اس مضمون ہی نے برمودہ ٹرائنگل کی اصل حدود و قیود کا تائین کیا اس کے مطابق یہ تکون سانجوان پورٹو ریکو اور برمودہ کے درمیان ایک جگہ ہے ان دعویوں کی حقیقت کیا تھی اس طرف آنے سے پہلے یہ دلچسپ معلومات بھی ذہن نشین رہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں میں ایسے مضامین اسلامی دنیا میں تواتر سے لکھے گئے ہیں اور ان میں سے کئی انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ برمودہ ٹرائنگل میں تجال موجود ہے اور وہ سامنے آنے سے پہلے یہاں اپنی طاقت پڑھا رہا ہے اور ایک مخصوص موقع پر سامنے آئے گا کچھ اہل تشریع افراد کی طرف سے یہ تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ ان کے آخری امام جنہیں امام مہدی بھی کہا جاتا ہے برمودہ ٹرائنگل میں ہی کہیں موجود ہیں اور وقت آنے پر دنیا کے سامنے خود کو ظاہر کر دیں گے ایک اور نظریہ جو دلچسپی سے خالی نہیں کہتا ہے کہ جنت سات آسمانوں کے اوپر جبکہ جہنم سات زمینوں کے نیچے واقع ہے لہٰذا برمودہ ٹرائنگل کی تہہ میں جہنم ہے تھیوری کی حمایت میں وہ یہ دلیل یا سائنسی تھیوری سامنے لاتے ہیں کہ بہت سے واقعات میں جب کوئی شخص حرکت قلب بند ہونے سے ڈیسیزٹ قرار دیا جا چکا ہو لیکن بعد ازاں اس کو ہوش آ جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ اس نے مرنے کے بعد کیا دیکھا تو وہ بتاتا ہے کہ اسے ایک تکون دکھائی دے رہی تھی اور سامنے سے روشنی آ رہی تھی جبکہ اسے کانوں میں بہت شور سنائی دے رہا تھا جیسے لوگ چلا رہے ہوں یاد رہے کہ زمین کی تہہ سورج جتنی ہی گرم ہے اور اس تھیوری کے مطابق جہنم کی آگ بھی سورج جیسی گرمی رکھتی ہے اس کے علاوہ بھی مختلف مذاہب میں ایسے مختلف اقائد اس خطے کے حوالے سے رکھے جاتے ہیں فاضح رہے کہ انیس سو پچاس میں سامنے آنے والا ایڈورڈ جونز کا مضمون کسی اخبار میں رپورٹ کیا گیا پہلا آرٹیکل ضرور ہو سکتا ہے لیکن مقامی لوگوں کے مطابق انیسویں صدی کے آواخر میں اس خطے میں ایسی روایات مقامی لوگوں میں مشہور تھی انیس سو اٹھارہ میں ایک امریکی بحری جہاز بھی اسی علاقے میں اچانک غائب ہو گیا تھا تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ اس تکون میں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد سمندر کے باقی حصوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں لیکن یہ فرق اتنا زیادہ بھی نہیں کہ اسے کسی مفوق الفطرت چیز کی موجودگی کا واضح ثبوت سمجھا جا سکے میامی برمودہ پورٹوریکو ایسے مقامات ہیں جو ٹروپیکل یا خط سرطان اور خط جدی کے دربیانی حصے میں واقع ہیں اور یہاں طوفانوں کا آنا معمول کی بات ہے برمودہ تکون انہی تین ریاستوں کے درمیانی سمندر کو کہا جاتا ہے اور ایسے میں اگر یہاں معمول سے کچھ زیادہ جہاز غائب ہوئے بھی ہیں تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں 1975 میں چھپنے والی کتاب برمودہ ٹرائنگل میسٹری سالڈ میں ایسے بہت سے تواہمات کا جواب دیا گیا ہے کتاب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہازوں اور کشتیوں کے غائب ہونے کے واقعات میں کئی جگہ مغبال کے اسے کام لیا گیا مثلا تین دن تک ایک جہاز اٹلانٹک پورٹ سے غائب ہونے کا واقعہ پیش تو ضرور آیا تھا لیکن بحر القاہل میں یہ واقعہ سنسنی پھیلانے کے لیے بلا وجہ اس خطے سے منصوب کر دیا گیا اسی طرح جہازوں اور کشتیوں کے غائب ہونے کے کئی واقعات ایسے تھے جو کتابوں یا مزامین میں لکھے گئے لیکن حقیقت میں پیش نہیں آئے تھے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ واقعات پیش تو آئے مگر یہ کشتیاں بعد میں مل گئیں اور گمشتگی کی رپورٹ تو ہوئی مگر واپس مل جانے کی خبروں کو نظر انداز کر دیا گیا یہاں تک کہ دو ہزار تیرہ میں ورلڈ وائیڈ فنڈ فور نیچر نے جہاز رانی کے لیے دنیا کے دس خطرناک ترین پانیوں کی ایک فہرست مرتب کی یہ فہرست اس بنیاد پر مرتب کی گئی تھی کہ کن علاقوں میں بحری جہازوں کو سب سے زیادہ حادثات پیش آئے ہیں ان دس علاقوں کی فہرست میں برمودہ تکون شامل نہیں تھی جہاں تک دجال کی بات ہے تو کئی احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کو ایسے کسی جزیرے سے متعلق کوئی خبر نہیں دی گئی تھی جو اس وقت تک دنیا کے نقشے پر موجود ہی نہ ہو کسی بھی حدیث سے دجال کا وستی امریکہ میں واقع کسی جزیرے پر چھپے ہونے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا